بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرام سوچ بچار دن آل ڈاکٹر میں موت کراچھی توڑی خدمت چاہزرے عالمی طورتے ہر سال اٹھ مارچ نو خواتین دا دن منایا جاندہ آج اسی ایس جڑا دن منایا جاندہ ایس والینل اسی کچھ خواتین نو اپنے پروگرام چمدو کیتا ہے تاکہ انہوں پچھئے کہ ایس دن جڑا کیوں منایا جاندہ اور ایس دفعہ دی جڑی تھی میں او گیا کہ خواتین نو یک سا مواقع فرام کرنے اور ویسے بھی اسلام دے بچ بیئے اور سوال دے معاشرے چویے کہ خواتین نو مساہ بھی حقوق ملنے بھی چاہیے دینے اور مل رہے بھی نے تاکہ آج دا پروگرام سی خصوصی طورتے ایس لی پیش کر رہے ہیں کہ کڑی کڑی چیزہ جڑی کو رہ گئی ہیں جڑی خواتین نو نہیں مل رہی ہیں انہوں دو تے بھی روشنی پائی ہے ایس والا اینا گفتگو لے ہی ساڈے سٹوڈیوز دویچ تشریف فرمانے محترمہ میسیز ڈاکٹر آبدا خالد صاحبہ جڑی ہیں کے ماہرے تعلیم نے انہوں دن آل تشریف رکھ دیا نے محترمہ سباہت رفیق صاحبہ ماہرے تعلیم نے تے تو آڈا بھی شکریہ جی کہ چسی ساڈے سٹوڈیو چاہے ناظرین اسی اپنی آج دی گفتگو دا آغاز جڑا ہے وہ ڈاکٹر صاحبہ تو کر دے جی ڈاکٹر صاحبہ ای جڑا خواتین دا عالمی دن منایا جاندہ ہے آٹھ مارچ نو پوری دنیا دو بیچ جڑی ناظرین ساڈیسلے پروگرام دیکھ رہنے انہوں نے جڑا ایدہ وجہ دسو مختصر طورتے کہ کیوں منایا جاندہ ہے دن جو آٹھ مارچ نو منایا جاندہ ہے ایدہ ازل ریزن ہے کہ خواتین دے حقوقتی ریکنیشن ہو سکے کیا ایدہ بیچ یہ بھی پروبلم میں کہ کچھ پیرنٹ زیڑے نے وہ اپنی بچیاں نو باہر نہیں پیچ دے کیا ایدہ بی وجہ ہے جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ گھر سے باہر نہیں نکلے دیتے ایسی کوئی بات نہیں ہے اب اتنی اویرنس آ چکی ہے کہ پیرنٹس بھی اس چیز کو انڈرسٹانڈ کرتے ہیں کہ ہماری بچیوں کو پڑھنا چاہیے اور نالج لینا چاہیے ایدوکیشن لینے چاہیے لاؤ میکنگ ہو گئی ہے خواتین کے حقوق کے بارے میں بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں لیکن جو پروبلم ہے وہ یہ ہے کہ جو لاؤ میکنگ ہو چکی اس میں ایمپلیمنٹیشن نہیں ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو بھی کام ہو چکا ہے ابھی تک وہ بہت زیادہ بہتر اور اچھے طریقے سے ہو چکا ہے حقوق کی بات بھی ہو رہی ہے کانون سازی بھی ہو چکی ہے ایمپلیمنٹیشن نہیں ہے ہمیں یہ نظر نہیں آتا کہ جو باتیں ہو چکی ہیں وہ اپلائے ہو رہی ہیں اور جیسے آپ یہ کہتے ہیں کہ انسپائر انکلوجن کی بات ہے ٹوڈی ٹوڈی فور کا یو اینو کا ایک موٹو ہے جوڑا تھیم ہے جی ہاں تھیم ہے اس کا اس کے اقارڈنگلی میرا یہ خیال ہے کہ خواتین کو یہ رائٹ دینا چاہیے ان کے اندر ایک جو لیڈرشپ کی قوالیٹی ہے وہ ان کے اندر ڈالنی چاہیے جس کے اقارڈنگلی وہ یہ خود فیصلہ کر سکیں کہ ان کو کیا نیڈ ہے ان کو کونسی چیز ہے جو ان کی اپنی پرسنیلیٹی کو ان کے رائٹس کو جو ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے سوسائٹی کے سامنے پہچان کرا سکے گی ان کی پرسنیلیٹی کی گرومنگ ہونی چاہیے ہم اس چیز میں ابھی تک پھسے ہوئے تھے کہ جی ان کو ایڈوکیشن کے رائٹس ہونے چاہیے ان کی ہیلتھ کے ایشوز جو ہیں وہ پرابلم سالو ہونے چاہیے اور جو ان کی ظاہر ہے کہ جو خوراک اور میڈیسن اور اس سے ریلیٹڈ معاملات یہ والے معاملہ کافی پیچھے رہ گئے ہیں بات یہ ہے کہ خواتین میں ایک لیڈرشپ اور ان کی پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ جو ہے نا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ ساری چیزیں تو ایک ہیومن رائٹس ہیں نا ہماری بنیادی حقوق ہیں کہ عورت جو ہے وہ اگر گھر میں موجود ہے بیٹی کی شکل میں بیوی کی شکل میں یا ماں کی شکل میں تو باقی جو گھر کے فاملی کے میمبرز ہیں ان کو کھانا تو مل رہا ہے نا یہ تو بیسک رائٹ ہے اور ایڈوکیشن لینا بھی بیسک رائٹ ہے